اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استقبال ہے آپ سو کا میرے چینل ویچاری آرہ میں لے کر حاضر ہوں انڈین ایمبیسی کی طرف سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور اس اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ ابھی جیسا کہ لوگ ڈاؤن اور ائر ٹریویل جو ہے یعنی ہوای جہاز کی فلائٹی جیسے کہ سسپنڈ ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایسے میں کوئی سپیشل فلائٹ ابھی پلین نہیں کی گئی ہے جس سے انڈین کو سعودی عرب سے نکالا جا سکے یا ایویکویٹ کیا جا سکے اس سٹیج پر اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ پینک نہ ہو اور کسی بھی ریومر پر اپنا کان نہ دھریں یعنی بھروسہ نہ کریں لیکن اب یہاں پر آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ سر جب بھائی انڈیا کی طرف سے کوئی پلیننگ ہے نہیں تو پھر یہ اپ ڈیٹ آپ نے کیسے اپ لوڈ کر دیا کہ یہاں سے جو ہے لوگوں کو بھیجا جائے گا تو یہاں کے جو اپ ڈیٹ آتے ہیں وہ یہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے آتے ہیں اور وہاں کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ ایم بی سی وہاں انڈیا کی گورنمنٹ کے حساب سے اپ ڈیٹ کرتی ہے لیکن یہاں کی گورنمنٹ ریگولر جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہے اور جلدی ہی کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا تب ہی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو لوگوں کے پاس exit re-entry visa جن کا نکال چکے تھے یا پھر جن کے پاس final exit visa نکل چکا تھا اور وہ لوگ نہیں جا سکے تھے کیونکہ flight suspend کر دی گئی تھی وہ جو ہے آپشیر ایک آنٹ کے ذریعہ چاہے تو وہ اپنے کفیل کے ذریعہ یا پھر اپنا خود کے آپشیر ایک آنٹ سے embassy نے آگے کہا ہے کہ وہ جو بھی update آئے گا وہ information twitter پر اپنے update کریں گے یا پھر اپنے facebook ایک آنٹ پر اور نہیں تو website پر اپنی جو ہے وہ کر دیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ advise دی جاتا ہے تمام indian national کو یعنی بھارتیوں کو کہ وہ اگر کسی بھی حالات emergency میں اگر contract کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے help 9 number 96654 646103992 پر contact کر سکتے ہیں ایک بار پھر میں دورہ دیتا ہوں 966546103992 پر آپ contact کر سکتے ہیں اور وہاں سے جو بھی update ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا جو بھی پریشانی ہے ان کو بتا سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کا problem آپ اس level پہ اس contact پہ جا کے کر سکتے ہیں تو یہ ایک update تھا جو مجھے لگا آپ لوگ ساتھ share کر دینا چاہئے share کر رہا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اسے اور لوگ ساتھ share کریں گے ملتا ہوں پر ایک latest update کے ساتھ تب تکریہ السلام علیکم دعاوں میں یاد ہے